بھوچپوری انڈسٹری کے وہ کون سے سٹار ہیں سوپر سٹار ہیں جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہو گئے آپ کو بدھائیاں دی مجھے کسی بھوچپوری سے جڑے لوگوں نے بدھائیاں نہیں دی سچی میں یا ہو سکتا دیکھا نہیں ہوگا یا ہو سکتا دیکھنا نہیں چاہے ہوں گے یا ہو سکتا ان کو لگا ہوگا کہ بدھائی کے لئے ایک پوسٹر نے بنایا ہمارے اپنے سوائے میرے کوئی نہیں اس پورے پرمانڈ میں فلمی اپنوں کی بات کہتے ہیں فلمی اپنے تو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں آج وہ آپ کے اپنے اکل کی نہیں اور کیا اپنے ہو جائیں میرے زندگی کے آج تکے پچاس سال میں سب سے اچھا وقت یہ کرونا نے دیا ہے نمشکار دوستوں پھر ایک بار سواغت ہے آپ کا دیسی بھارت چینل پر اور میں ہوں دھرم دوبے میرے ساتھ ہیں بھوچپوری کے سپرسدھ ابھی نیتا افدیش مشرہ سام ہیلو سر کیسے ہیں بہت بڑیا اور آپ کو نمسکار اور آپ کے چینل دیسی بھارت کو بہت بہت نمسکار آپ کو بہت بدھائی آپ کے فلم جگنوں کے لئے پس پوسٹر لانچ ہوا ہے اور مجھے بہت زیادہ پرسنل لیول پر اچھا لگ رہا ہے بڑھائی اس لئے کیونکہ اس فلم کا نیت دیشن آپ نے ہی کیا ہے ہاں نیت دیشن میں نے ہی کیا ہے اب انہیں بھی کیا ہے جو میرا مکھ پیشہ ہے اور لکھا بھی میں نہیں ہے تو بس بن گئی فلم مجھے معلوم نہیں تھا کہ بن جائے گی ہے اور ایسی بن جائے گی لوگ اتنا پیار دے دیں گے فرسٹ لوگ بھی آج لونچ ہو گیا رتناغر کمار جی کی مہروانی ہے جو بنا انہوں نے ہی لیا ہے اور بہت ہی سمانی ترکم بھی دیا اور سمانی طریقے سے اسے ریلیج بھی کرنے کی ان کی سوچ ہے تو بس ان کو سب سے آدھا دھنیواد کے پاتر ہوئی ہیں بہت خوش لگ رہے ہیں آپ تو میرا پہلا سوال یہ ہی ہوگا کہ اس پوسٹر آنے کے بعد میں بوچپوری انڈسٹری کے وہ کون سے سٹار ہیں سپرسٹار ہیں جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہو گئے آپ کو بدھائیاں دی نہیں ابھی تک مجھے کسی بوچپوری سے جوڑے لوگوں نے بادھائیاں نہیں دی سچی میں ہاں اور باہر والے نے بہت دیا ہے چاہے درشک ہوں چاہے وہ مجھے میسیج کے طرح ہوں یا ٹیلی فون کر کے ہوں یا جو ویسے لوگ ہیں جو سنما انڈسٹری کے نہیں ہیں بوچپوری سے بھی تک مجھے تو برکتی کے طور پر بادھائی نہیں آئی ہے کوئی بات نہیں ان کا پیار ہے ہمارے ساتھ اور بادھائی کی کیا سے رہتے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر بادھائی نہیں دیا ہوگا یا ہو سکتا دیکھا نہیں ہوگا یا ہو سکتا دیکھنا نہیں چاہے ہوں گے یا ہو سکتا ان کو لگا ہوگا کہ بادھائی کے لئے ایک پوسٹر نہیں بنایا بہت چیزیں ہو سکتا سوچ ان کی ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے کوئی بادھائی ملی کی نہیں تو چھما چاہتا ہوں مجھے بھی تک بھوجپوری سے نہ کسی ابھی نیتا کا نہ کسی نرماتا کا نہ کسی نردشک کا کسی کا فون نہیں آیا آیا بھی ہے تو ہی سنما سے جوڑے جو لوگ ہیں انہی میں سے دو تین لوگ کے فون آیا ہیں آگی نہیں کی نہیں آج کل جو ہیں لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پہ تو اپنی چیزیں ڈالتے ہی ہیں پسنل لیول پر بھی ڈالتے ہیں جیسے آپ کی جوڑی کھ ساری لال یادو جی کے ساتھ بڑی جمی ہیں اروند اکلا کلو کے ساتھ میں بھی آپ کی ابھی حالی میں کچھ فلموں کی ٹریلر آئے ہیں اور بھی بہت سارے ایکٹر ہیں ایکٹریسے ہیں جن کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا پسنل لیول پر آپ نے یہ نہیں کی ہے کہ جیسے میرے ہی بددے میں لوگوں کو اپنی فوٹوز بھیز دیا کرتا ہوں آپ ایسا شوشل میڈیا اس طرح کا استعمال نہیں کرتے نہیں میں نے آج تک نہیں کیا کسی فلم کے لیے نہیں کیا تو اس کے لیے کروں گا تو لوگوں کو لے گا کہ اس کو دریکٹ کیا اس لیے کیا تو میں نے اس لیے نہ کبھی کیا نہ ابھی ابھی فیلال کیا ہوں اور نہیں شاید آگے بھی کبھی پوسٹ نہیں کرتا ہوں ووٹس اپ پوسٹ سے بہت دور رہتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ نہیں کوئی نہ معلوم پڑا ہوئی ہے کہ ورلڈ وائیڈ کا کوئی پوسٹر اور لوگوں کو نہ پتا جلے ورلڈ وائیڈ نے اس کو لانچ کیا رتناکر جی نے اپنے پوسٹ سے ڈالا ہے فلم کے تمام کلاکاروں نے ڈالا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم پڑا ہوئے لیکن وہ چاہت ہے اس میں یہ اسیو نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں یا مجھے لگتا ہے کہ نہیں ان کو تبزو نہیں دینا چاہے اسی طرح سے ان کو بھی لگا ہوگا چاہے کوئی ہمارے کالاکارمتروں میں تو ہاں تھوڑا سا ہے کہ ہماری بھوچپری نشٹری کے ہمارے کولیکس جو ہیں ہمارے چاہے وہ بھلن ہوں چھری ترونیتا ہوں یا کوئی بھی ہوں انہوں نے بھی کچھ سنکیت نہیں دیا ہے مجھے یہ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ بھوچپری فلموں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کونس ایٹیٹیوڈ یہ مس تکدم بے باغ باتے کرنے والا اس کو ایٹیٹیوڈ دو طرح کا میری نظریہ سے ہوتا ہے سچ بولنا ایٹیٹیوڈ ہے تو پتہ نہیں میں ہے یہ تو شروع سے رہا ہے میرا ایسے ہی سوال میرا یہ ہے کہ ابھی تک آپ ایکٹر تھے ایکٹر ہیں اب لیکن دریکٹر ہیں اور ایک دریکٹر کہیں نہ کہیں اپنی فلموں کو پرموٹ جانبوچ کر بھی کرتا ہے اور نیردیشن کی دنیا میں آپ کے لیے بہت ہی مہتپور دھرم جی باتے ہو کوئی بیچ میں خندیت کروں گا کہ آپ ایکٹر بھی ہیں اور ابھی آپ دریکٹر ہیں میں ایک سنما کا انسان ہوں میں سنما سے جوڑا ہوا ہوں ابھی تک ایک ابھی نیتا کے روپ میں تھا تو ابھی نیتا کے روپ میں ہوں تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ایکشن کے پہلے کیا ہوا ہو گیا یا کٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک پوری کہانی کا کتھانک ہے تو اس میں سارے کرداروں کی اہمیت کیا ہے مجھے ایک ابھی نیتا کے روپ میں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ شوٹ لیا جا رہا ہے لنس اگر یہ لگایا جا رہا ہے کیمرہ اگر یہاں رکھا جا رہا ہے لوک اگر ادھر ہے تو اس کا ریجلٹ کیا ملے گا یہ تو سب کا معلوم ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈریکٹر بننا ہے کوئی سپیشل کوئی تغمہ لے کر کہ میں کوئی سنگھ لے کر پیدا ہوا ہوں کہ میں ارے کوئی بہت ہی اچمبت سے کام کر دیا کہ ایک فلم ڈریکٹر کیا ایک فلم ڈریکٹر میں نے کیا اس لئے کہ ایک ابنیتہ کے روپ میں میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ اتنی فلمیں کرنے کے بعد مجھے لگا کہ ایک ابنیتہ کے روپ میں جو شاید جس طرح کے کردار یا جس طرح کے فلموں کی پری کلپنا میں نے کی تھی اپنے مانہ سپٹل پہ اس طرح کے فلموں کا شرنکھلا میرے جیون میں نہیں آیا ابھی تک تو مجھے لگا کہ ایک لوگ ڈاؤن کے دوران جب اکیلے خود کے ساتھ وقت بیتانے کا موقع ملا تو مجھے لگا کہ کچھ کھالی بیٹھ کے کریں گے کیا تو ہم نے لیکھنی شروع کر دی اور اس لیکھنی کے دوران مجھے جگنوں اور بھی سارے کئی سبجیکٹس ہیں جو میں نے لکھے ہیں سکرن پے پہ مجھے تھوڑی بہت پکڑ ہے چونکہ اس کے لئے پروپرلی میں نے ٹریننگ بھی لیا ہوا ہے ابھی نہیں کے پہلے میں سکرن پے بھی لکھا کرتا تھا تو اس نظریے سے میں نے اس کو لکھا اور وہ چیزے میں نے اپنے چند تمام مطروں کو سنائی ان لوگوں نے ساتھ دیا اور جگنو بنا لیا ہم نے وہ سنوہ بنانا مجھے نہیں لگتا کہ دریکشن مجھے تو کچھ نہیں لگا کہ دریکشن میں کچھ سپیشل چیز ہوتا ہے چلی ٹھیک ہے کوئی بات ہے نہیں اس میں میں باتوں کو یہاں پر ان مددوں کو ہٹا کر کے ہم فلم پر آتے ہیں کیونکہ نہیں ان مددوں کو ہٹا دینے میں پھلائی ہے کہ انہوں نے باتھائی دیا ہے کہ نہیں اب میں ڈریکٹر ہو گیا میں سب سے بہلے سینما کا حصہ ہوں اور میری قسمت نے مجھے بھوچپوری سنما دیا ہے میں جانتا ہوں کہ میری زمین اتنی ہی میری نیتی نے بڑھتی ہے تو اس زمین پہ ہی میں وہ فصل اگاؤں جس فصل کی چاہت میرے من میں تھی بھلے ہی وہ زمین مجھے نہ ملی ہو جہاں وہ فصل پیدا ہوتے ہیں عموما تو جو زمین مجھے ملی ہے یہی پہ اپنے مرضی کا جو چاہت لے کر گیا ہے تو اس کی فصل اور کہیں نہ کہیں یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ کون ہیں اپنے سالوں سے آپ اتنا ہمارے اپنے سوائے میرے کوئی نہیں اس پورے برمان میں کسی بھی وکٹی وشیس کا کوئی اپنا اور جہاں تک فلمی اپنوں کی بات کہے تو فلمی اپنے تو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں آج وہ آپ کے اپنے اکل کی نہیں اور کیا اپنے ہو جائیں گے تو یہ اپنے اپنے نہیں ہوتے ہیں اپنے تو آپ کا سوائم آپ خود ہیں شطرو بھی آپ کے خود ہیں مطر بھی سب سے بڑے آپ خود کے خود ہیں تو اپنے پرائے میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ میرے اپنے ہو جائیں وہ میں سے امید کرے کہ میں ان کا اپنا ہو جاؤں ہم ایک سنما کے انسان ہیں ابنیتہ کے روپ میں کام کرتے ہیں تو کام کے روپ میں ہم کتنا اپنت تو دکھاتے ہیں ہم اپنے کام سے کتنا سنتوشت کرتے ہیں ان اپنوں کو وہ میرے زیادہ معنی رکھتا ہے کہ میں ان کا اپنا بنوں یا آج میں ان کے ساتھ ہوں تو میں بولنوں ارے دھرتی پہ تم ہی ایک عدود پرانی ہو پاکی تو سب نگنے ہیں تو یہ سب غلط دھارنا ہے ایک کو بولوں گا ایک کی تعریف کروں گا دوسرا ناراض ہو جاتا ہے تو میں اب نہ تعریف نہ شکایت ان سب سے دور ہو کر کے خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ میں بتا دوں دھرم جی کہ میرے زندگی کے آج تکے پچاس سال میں سب سے اچھا وقت یہ کرونا آنے دیا ہے جب لوگ ڈاؤن میں ہمیں اکیلے اپنے گھر پہ خود کے ساتھ چند وقت بھی دانا پڑا ہے تو خود کو جانا خود کو سمجھا خود کو پرکھا خود کی کھامیوں کو دیکھا کیا خوبی ہیں جس کے ساتھ ہے کیا کیا جا سکتا ہے آپ کی خوبیاں اتنی زیادہ پیاری ہے کہ فلم ریلیز کے پہلے ہی بھگ گئی ہے سر پیسے بھی آگئے ہیں نہیں ریلیز کے پہلے ہی فلم بھگتی ہے اس فلم میں ریلیز کے پہلے یہ تو میں کہوں گا کہ رتنگر جی نے اس فلم کو دیکھا انہوں نے اس سے پسند کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی پسند ان کی میری سوچ کو اور بھی مجبوطی دے دی ہے پوشٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جگنو پوشٹر دیکھنے کے بعد میں ہی ہے آپ لوگوں کے پیچھے کا درشت دیکھ رہا ہے چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن دور سے دیکھنے بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ ہیں اور آپ کے ساتھ میں ایک بالکلہ کار ہے تو ایسا کیوں آپ نے سوچا چہرہ بھی تو دکھایا جا سکتا تھا یا باقی بھی فلم کے سٹار کاست ہیں چہرے پہ چہرے پہ آج تکی ایسی کوئی فلم نہیں نہ ہم نے کی ہے میں آج تکی ایسی کوئی فلم بنی ہے جہاں آپ پوشٹر پہ چہرے نہ ہوں تو میں نے سوچا کہ جب آج تک جو چیز ہوا ہے کوئی ابنیتہ نردشک نہیں بنا ویلین سے کوئی اتنا سارتھک چریتر نہیں کیا جو پرکرتنی نے مجھے موقع دیا تو جب ایک فلم ڈیریکٹ کر لیا ہوں یہ بھی ایک ہماری اندسٹری والوں کی نجر میں بڑا سا یہ ہے میں اس کو پوزیٹی مانو کی نگیٹی مانو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں نے کیا جو میرے من کو بھایا میں نے وہ کام کیا تو مجھے لگا کہ پوشٹر پہ میں وہ پہلا جو دریشہ لاؤں جو سینما کے کتھانک کو بھی کہیں نہ کہیں سے بیان کرے یہ سینما کا کتھانک کیا ہو سکتا ہے کب دیکھنے ملے گا؟ کب دیکھنے ملے گا؟ کب دیکھنے ملے گا؟ کیونکہ پوشٹر دیکھنے کے بعد بھوک بڑھتی جا رہی ہے وہ تو ہمارے ارتناکر کمار جی ورلڈ وائیڈ میجک کمپنی نے خریدا ہے یہ ان کے اوپر نرور کرتا ہے لیکن سب چیت تیار ہے وہ گریجوالی چیزوں کو جیسے ایسے ان کو لگے گا وقت کے حساب سے وہ ڈالتے چلے جائیں گے چھوٹی چند شبدوں میں اگر میں کہانی کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں ایسے تو ریویل نہیں کرنی ہے لیکن پھر بھی آج کی اتنی زیادہ جہاں پر بہت ساری بھوچپری محلہ کی طرح کہ کہانی بن رہی ہے کیا چل رہا تھا دماغ میں کیا کہانی چند شبدوں میں ماسوم سمویدناو کی ایک وہ پیڑا ہے جہاں تک عمومن ہماری نظر نہیں جا پاتی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ پیڑت ہے لیکن جاننے کی چاہت نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو سمجھے کہ چلو ٹھیک ہے ہے تو ہے تو ایک ماسوم سمویدناو کی پیڑا ہے کئی پیڑا مل کر جبنو بنی ہے کتھانک اچھی ہے ہماری فلم ہے اس لئے نہیں بولا ہوں سب لوگ نے بہترین عوینے کیا ہے ٹیکنیکلی بہت سٹرونگ فلم ہے ایموشن بہت ہے وہ وہ سنوہ میں تو جبنو ایک ایموشنل کہانی ہے اور باقی سٹار کاس میں دیو سنگھ کی بات کروں میں روئی سنگھ مٹرو کی بات کروں اس بالکلاکار کی بات کروں سٹار کاسٹ اس میں کوئی نہیں ہے کبھل اوینے کی بات کروں کسٹ ہے ہیرو کون ہے ہیروین کون ہے سبجیکٹ اور سارے کردار ہیرو ہیں اس میں اپنی فلم کے کرداروں کے نام ہی بتا دیجئے ہمارے کردار ہیں دیو سنگھ جی ہیں مٹرو جی ہیں روہیت سنگھ جن کو کہتے ہیں وینود مشرا جی ہیں بہت امدہ اوینے تا مانوش ٹائگر جی ہیں پپو یادب جی ہیں سبوت سیڑ جی ہیں ببلو خان انیتہ آراوات جی ہیں اور دو بہت اچھی اپنیتری ہیں جو چائلڈ ایکٹرس ہیں آدیتی راوت اور اشیت اپال یہ ہیں مکت ہے تو یہ ہی ہیں شاید کنی کا نام ابھی جہن میں نہیں آرہا ہوگا یہ ہی ہے ایک آخری سوال جاتے جاتے کہ اس فلم میں جتنے بھی آپ نے نام لیے سبی کو آپ کے گروپ کے لوگ کہہ جاتے ہیں ایک الگ گروپ بھوچپور انڈسٹری میں پیدا ہو گیا او دیش مشرا گروپ سچا ہی ہے اس میں اگر یہ گروپ ہے لوگ بولنے کہ گروپ ہے تو گروپ بنانے والا بہت مجبوط ہوتا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ میں اتنا مجبوط ہوں کہ میں کوئی گروپ بناوں ہماری کوشش ہے کہ جو جو اگر کبھی زندگی میں کچھ کرنے کا موقع اب سر پر برو نے دیا تو میں کیول ہونرمند لوگوں کے ساتھ کرنا چاہوں گا چاہت ابھی تک یہ ہی رہی ہے شاید وہ پوری طرح پورنے نہیں ہو پائیں تو یہ ایک اچھی چاہت لینا اچھے کلاکاروں کی امیدیں رکھنا اچھے ٹیکنیشنز کا ساتھ لے کے چلنا یا اچھے جو کیا بولتے ہیں صلاحکار کہہ لیجے یا اچھے مطر کہہ لیجے جو اچھے شبچنتک کہہ لیجے اس کی چاہت رکھنا کہیں سے گروپیجم نہیں ہوتا گروپیجم تو وہ بنا سکتے ہیں جو سمرد ہیں ہم تو سمرد نہیں ہیں ہم ادنا صاحب ابھینتہ ہم سمردی تو ہم سے بہت دور ہو ہیں پرے ہیں ہمارے سے سمردی تو گروپ نہیں ہے یہ اگر لوگ سوچتے ہیں تو تھوڑے حد تک میں خوش ہو جاؤں کہ چلو میں سمرد ہوں لیکن میرا ماننا ہے کہ میں سمرد ہوں اتنا کہ میں گروپ بنا پاؤں اور نہیں گروپ کی کوئی چاہت ہے اچھے لوگوں کی چاہت ہے ہمیشہ کہ اچھے منس کی انسان اچھے ہو یا برے ہو مجھے لینا دینا نہیں ہے وہ ان کے وقتی کا پارٹ ہے جس پروفیشن میں ہو اس پروفیشن کی پتی بہت سجگ ہو اور اس میں جانکار ہو تو اس کو لے کے چلنے کی چاہت ہے کچھ لوگ مل پاتے ہیں کچھ لوگ نہیں مل پاتے ہیں اور اب تو یہ چاہت اور بھی بڑھ گئی ہے یہ بھوک بہت خطرناک ہو گئی ہے خود سے اپنے ان تمام کلاکار مطروں سے جنہوں نے جھگنو کے سمیں مجھے بہت بے انتہا صحیح کیا اور کوشش یہ رہے گا کہ میں آگے یا تھا سنبھب اگر کردار ان کے لیے ہوتے ہیں چاہے میں جس پل میں وینیتا ہوں یا نردیشن کا اگر کبھی موقع ملا تو میں کوشش کروں گا کی وہ رہے ہیں چونکہ مجھے لگتا وہ ہنرمند ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہی ہنرمند ہیں ان کے علاوے بھی انگنیت ہنرمند ہے جہاں تک میری پہنچ نہیں جا پا رہی ہوگی یا جو میرے ساتھ نہیں جڑنا چاہ رہے ہوں گے جڑنے کا مطلب ٹانکہ بھیرانا نہیں ہے جڑنے کا مطلب ہمارے ساتھ کام کرنے کی ان کی ابھی پربتانہ جگہ ہوگی جانا چاہیں گے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہنرمند ہیں لیکن ان کے علاوے جو ہیں وہ سارے ہنرمند ہیں اپنے اپنی بدھا میں مہارت حاصل کی ہیں تب ہی آج انہوں نے کوئی اسٹھان پایا ہے بینہ لگن کے بینہ جانکاری کے بینہ گنبتہ کہ کوئی بھی یہ قدم آگے نہیں چلتا ہے سارے گنی لوگ ہیں جو آج سکشوں میں سمرد ہیں ہمارے ساتھ بھی چند گنی لوگ ہیں جس کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارا سادھی ہیں جو کچھ نہیں تھا ہمارے پاس تو انہوں نے ساتھ دیا جگنو بن گئی تو ان کو میں نہ بھولوں تو یہ میرے لئے بہتر ہوگا بہت شکریہ بہت دنیاواد آپ کا ہم سے اتنی ساری باتیں کرنے کیلئے پھر ایک بار بتائیں آپ کو جگنو فیلم کے فرس پوسٹر کیلئے بے باگ باتیں صافتہ اور سے افدیس سر نے یہاں پر کی ہے کوئی سوال ان سے ہو تو پلیس کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا بنے رہیں دیسی بھارت کے ساتھ اور یاد رکھئے کہ بڑی خبریں یہیں مل رہی ہیں موسیقا موسیقا